اسلام علیکم بیٹا امید ہے کہ آپ سب سٹوڈنٹس خیال صریف ہوں گے آج الحمدللہ اپنے ہم چپٹر 5 سیکنڈ اینڈ سیریز اس کا جو ہمارے پاس سٹ اے تھا اس کا ہم آج لاسٹ کوشن کرنے جا رہے ہیں بیٹا دی ارثمیٹک بٹین دی ارثمیٹک mean between a and between two numbers two numbers is 34 and their geometric mean is 16 find the numbers آپ نے بیٹے یہ دونوں numbers find out کرنا ہے ایک دو باتیں بیٹے میں آپ کو clear کرتا جاؤں کہ یہ جو سوال جتنے بھی تھے ایک سوال سیم طریقے کا تھا اگر اس کے ساتھ دو سوال ہو تو میں نے گھر میں آپ لوگوں کو exercise کرنے کے لئے دیتے let me clear امید ہے کہ آپ لوگوں نے سوال کیوں گے اور یہ پوری exercise آپ نے solve کر کے assignment کے طور پر آپ لوگوں نے submit بھی کرنا ہے تو آج شروع کرتے ہیں اپنا سوال لکھا ہے arithmetic mean between two numbers دو numbers آپ کو نہیں پتا کہ وہ دو numbers کونس ہیں تو میں پہلے لکھ لیتا ہوں let a and b be two numbers اگر یہ دونوں دو numbers ہیں then arithmetic mean arithmetic mean کیا ہوتا بیٹا arithmetic mean آپ کے پاس یہ ہوتا ہے sum of all observations آپ دونوں ساری observations کو sum کرتے ہیں تو یہاں پہ کتنی values ہیں sum of values یہ sum of observations یہاں پہ کتنی ہیں دو ہیں تو a plus b divided by جتنی values کو آپ نے add کیا ہو اتنے سے آپ divide کرتے ہیں اتنی number of values سے divide کرتے ہیں آپ کے پاس یہ آگیا اب یہاں پر کیا لکھا ہے کہ آپ کے پاس arithmetic mean کیا تھا 34 تھا 34 is equal to a plus b divided by 2 تو یہاں سے اس کو اگر cross multiply کریں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ کیا آ جائے گا 24 is 8 68 is equal to a plus b یہ چیز آگیا آپ کے پاس بیٹا چاہے تو اس کو آپ اور refined form میں لکھیں تو آپ یوں لکھ رہے ہیں a plus b is equal to 68 پہلی بات یہ آگیا اس کے بعد next میں شروع کرتا ہوں also geometric mean کیا ہوتا ہے geometric mean آپ کے پاس دونوں values کو multiply کرتے ہیں دونوں values کو multiply کرتے ہیں یعنی کہ آپ ساری values کو multiply کرتے ہیں اور جتنے time آپ multiply کرتے تھے اتنے time اس کا پینٹھ روٹ لیتے تھے ایسے ہی تو geometric mean آپ کے پاس کیا کیون ہے 16 is equal to یہ آپ یہاں پر square root of a b یہ a multiply بن دی ہوا تم اس کو square root of a b میں نے لکھ لیا اب چاہتے ہیں کہ اس کا square لیتے ہیں square root ختم کا نکلی ہے scaring both sides تو آپ کے پاس اس کا square لیں گے تو 16 کا square is equal to a b a b square root اور اس کا square یہ سکیر اور یہ سکیر cancel out ہو گیا 16 کا square آ رہا ہے 250 6 is equal to یہاں پر آپ لکھ لیں a b یہاں سے کسی ایک کی بھی verify note کریں یہ جو آپ کے پاس equation ہے اس equation کو 1 کا ہاں دیں آپ یہاں سے a کی verify note کریں یہاں پر آپ کے پاس a کی سکی کو لائے جگا 256 divided by b اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کے پاس value آئی ہے یہ جو value آئی ہے putting the value putting the value of a is equal to 2 by 256 divided by b in equation 1 equation 1 put کریں تو a کی جگہ اگر آپ put کریں 256 divided by b plus b is equal to 68 l similar b آگر یہاں پہ 256 plus d square is equal to 68 b وہاں پہ جا کے cross multiply کریں b وہاں پہ جا کے cross multiply کریں تو یہ کیا جگہ 256 plus b square is equal to 68 b clear now ab یہاں سے اس کو یہاں پر لیں پوری equation تو پہلے میں 20 square لکھ لیتا ہوں یہ minus 68 b یہاں پر آگیا اور یہ والا plus 256 یہ اب آپ کے پاس کیا بن گئی ہے quadratic equation کیا بن گئی ہے quadratic equation یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس a کیا عادت ہے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ یہ 1 ہے اس کے ساتھ تو a is equal to 1 آگیا b is equal to minus 68 آگیا اور c is equal to 256 as اب اس کو solve کریں آپ پاس quadratic equation کی فارم میں آپ اس کو لکھ 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 x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4 a c divided by 2 a a z a یہاں پہ بھی آپ capital a اور b کریں سارے کو ایک بار replace کریں تاکہ جو بات ہم جس سرارکی سچانے وہ ہمارے پاس سرارکی سیم دے سیمپل میں capital a اور b numbers کو کر دیا اب یہاں پہ آپ بی کی ویلی چاہیے تو capital b is equal to minus into minus 68 plus minus 68 8 کا whole square minus 4 into a کیا ہے 1 اور c کیا ہے 256 divided by 2 into 1 تو b کیا دے گا یہ plus 68 ہو جائے گا plus minus 68 کا square اور after solving اس کو آپ solve کریں گے تو آپ کے پاس اس کو solve کر لیتے 68 کو 68 کا square میں لیے لیتا اور پھر اس کو solve کرتا ہوں 68 کا square یہ minus 68 کا یہ آپ کے پاس آج گا 4 6 2 2 2 minus 4 2 2 2 4 2 4 2 2 2 بھی کیا آج ہے آپ کے پاس پلس 68 پلس مائنس یہ اندر بریکن کے اندر 3600 ڈیوائیڈڈ بائیڈ 2 اور اس کو آپ فردر کریں گے تو یہ آپ کے پاس کیا آج ہے گا اس ایکوز تو 68 بھی اس ایکوز تو 68 پلس کا سائن ابھیشت اگنور کر دیں پلس مائنس 60 دیوائیڈő دیوائیڈ بائیڈ 2 ایک آپ کے پاس آج ہے گا 60 پلس 10 ڈیوائیڈت بائیڈ 2 اور دوسری کیا بھی اس ایکوز تو 68 muito x'd 2 تو یہ آپ کے پاس کاشا ہے گی 128 ڈیوائیڈ بائیڈ bethel 1388 ڈیوائیڈ بائیڈ Ban Tu to b کیا آج ہے گی آب کے 64 اور یہ آپ کے پاس تارجی کی B is equal to 8 divided by 2 یہ آجی کی B is equal to 4 when B is equal to 64 ہوگا اور when B is equal to 4 ہوگا then A کیا ہو لے گا آپ کے پاس A is equal to یہاں سے آپ دیکھیں یہاں سے اس ایکویشن سے دیکھیں یا اس ایکویشن سے دیکھیں یہ ایکویشن آپ نے رہیشن تھی A کیا ہو جائے گا capital A آپ کے پاس A is equal to 256 divided by 64 تو A آج جائے گا 4 اور when تو اس کے بعد then آپ کے پاس A is equal to 256 divided by 4 تو A کیا آج جائے گا آپ کے پاس 64 hence two numbers are two numbers are 4 اور 64 and 64 اور 4 ایک بار پھر بیٹا اس کو clear کرواتا جاؤں کہ آپ کے پاس arithmetic mean تھے دو numbers کے 34 geometric mean تھا 16 آپ کے پاس دو نمبر آپ کو پتہ نہیں ہے جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا تو آپ ان کو assume کرتے ہیں شروع کے question میں میں ان کو small a b سے لے کے چلا تھا لیکن at the end یہ quadratic quiz مزھنی تھی اسی لئے میں نے ان کو کیا capital A اور B سے کرنے کی ہاں پہ میرے پاس ٹھوڑی changing آجے اب arithmetic mean کیا ہوتا ہے a plus b divided by 2 یعنی کہ جتنی values کو آپ add کرتے ہیں اتنی ہی آپ values کے numbers اس کو divide کر دیتے ہیں اگر 2 observations ہی تو 2 کو add کیا 2 values کیا divide by 2 کیا اگر یہاں پہ 3 ہوتی تو میں 3 a plus b plus c کرتا اور by 3 کرتا یہاں پہ میں نے arithmetic mean لکھ لیا 34 multiply کیا تو میرے پاس 68 equal plus b تسی دیگے سے geometric mean آپ کو given تھا کہ وہ کیا ہے 16 geometric mean کیا ہوتا ہے کہ 2 numbers کو multiply کرتے ہیں یا 3 number ہو تو 3 number کو multiply کیا جتنے numbers کو multiply کرتے ہیں اتنے time اس root لکھتے ہیں یہاں پہ 2 number تو 3 1 by 2 لیا 3 number 3 ہو جاتا اس کو میں نے 16 geometric mean کی جگہ لکھ لیا اب یہاں پہ scale ہوتا scale ختم کرنے کیلئے آپ کرتا scale کرتے ہیں دونوں side of scale کیا آپ پاس 256 is equal to a b a here سے a a value نہیں کہا 256 divided b again آپ equal to 68 cross multiplication cross multiplication کرنے کے پاس آپ پاس ایک equation کو اس اس فارم نے لکھا اگر آپ کو یاد ہو تو یہ آپ کے پاس quadratic equation بن لگ تھی یہ والی اس کو میں پھر again ہا پھر نکی دیت آپ کے لئے یہ کیا بان رہی تھی ax² bx c is equal اب کچھ باتیں ذہن میں آئیں کہ آپ نے کیا کیا اس فارم میں بان گئی تھی چونکہ یہاں پر آپ کے پاس یہ کیا تھا x کی جگہ b ہے تو اسی لئے یہاں پر آپ نے کیا لکھا تھا فرمولے میں b is equal کیونکہ آپ دیکھیں ب کو چاہیی تھی پہلے آپ x کی نہیں solve کر دیتے تو آپ کی x کی دو ویلی سے نکل دیتی اب چونکہ b آپ کے پاس چلتا آرہا تو unmon آپ کے پاس b ہے یہاں پر x نہیں ہے تو اسی لئے آپ نے کیا کیا یہاں سے b سے اس کو چلایا آپ کے پاس a small a is equal جو اس کے ساتھ coefficient ہوتا یہ دیکھیں small a و small b جو اس کے ساتھ b یعنی کہ simple x کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر c جس کے ساتھ کوئی b variable نہیں ہوتا تھا تو c آپ کے پاس کیا آرگر 256 یہاں سے بھی ان دونوں کو دیشے compare کر رہا کے بھی آپ easily دیکھ سکتے ہیں آپ نے فارمولہ لکھا quadratic فارمولہ لکھا quadratic فارمولہ کبھی میں لکھ دیتی ہیں یہ کیا ہے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس کیا ہے quadratic فارمولہ آپ نے یہ لکھ لیا values put کی values put کرنے کے پاس b کی آپ کے پاس دو values ہے جب b آپ کے پاس 64 تھا تو یہ اولی equation کیا کہہ رہی ہے اس میں آپ نے b کی value 64 put کی تو a آپ کے پاس کیا آگیا 4 آگیا یہ دو values یہ دیکھیں b 64 تھا تو a کیا آگیا 4 آگیا جب b آپ کے پاس 4 تھا تو again آپ نے اسی میں equation put کیا یا اس میں put کیا تو آپ کے پاس a کے آگیا 256 ویڈا 4 تو a کے آگیا 64 تو یہ بیٹا آپ کے پاس پھر دو نمبرز آگئے اگر b کی value 4 ہے تو دوسرا نمبر a 64 اگر b کی value 64 ہے تو a کی value 4 ہے آپ کے پاس simple دو نمبر ہی same ہے بس ایک میں a a جو ہے وہ 4 آجے گا دوسرے میں b جو ہے وہ 4 آجے گا ایک میں a 64 آجے گا دوسرے میں b 64 آجے گا اس کے ساتھ ہی اگر کمیٹ آف پیسن فتم ہو گیا چپٹر آپ نے فتم ہو چکا again لیکچر کے شروع میں میں نے کہا کہ آپ لوگ کو ان کے جو questions سے home work زیادہ نہیں ہیں زیادہ سے زیادہ دس یا بارہ questions جو میں نے آپ کو گھر کے لیے assign کی انہیں گھر میں بیٹھ لی کرنے باقی سالے آپ نے question یہاں پر خود one by one یہاں پر lecture میں ہمارے چلتے لیں تو ان کو برہے بربانی آپ گھر میں بیٹھنے questions کو کریں solve کریں اور مجھے جتنی جلدی ہو سکتے ہیں اس میں اس possible assignment کو submit کریں thank you so much بیٹھنے